اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے ابھی تک وہ ہے فیٹی ایسٹ کی سنتیس پڑھی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ وہی فیٹی ایسٹ باڈی میں کس طرح گلایسول کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹیگ کی فارم میں سٹور ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر ٹھیک ہے اور پھر جب ضرورت پڑھتی ہے تو دیکھا تھا کہ کس طرح ٹیگ جو ہیں وہ موبلائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیگ پھوپتے ہیں اور وہی فیٹی ایسٹ ہم نے تھرہو کارنٹائن شٹل دوبارہ سائٹو سول اور سائٹو سول سے کہاں لائے ہیں مائٹو کونڈریا میں اور اب مائٹو کونڈریا میں ہم انہی فیٹی ایسٹ کو یوز کریں گے یوز کر کے کیا کریں گے ہم اسے انرجی حاصل کریں گے ایک پروسس کے تھوڑ جسے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا اوکسیڈیشن تھی کہ اب یہ بیٹا اوکسیڈیشن ہوگی اس کے بعد جس کی انرجی ہیلڈ ہے نا کہ ہم انرجی مل کتنی رہی ہے ایک مولیکیول سے وہ ہم ڈسکس کریں گے دین بچوں آپ کو بہت اچھی ط ٹی کے اٹھ چین فیٹی ایسٹ اور انسٹریریٹڈی یا وری لونگ چین فیٹی ایسٹ کی اوکسیڈیشن باڈی میں اس طرح سے بیٹا اوکسیڈیشن ہی ہے جو بیٹا اوکسیڈیشن ہے وہ پروسیڈیوہ میں ہوتی ہے جو دو ترہ کی ہے بیٹا بی اور الفہ بین کا کیا دیفننس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلے بھی آپ کو توڑا سا دعوائز کریں گے بیٹا اوکسیڈیشن کے بچوں چار سٹپس بس آپ نے فنگر ٹپس پہ یاد رک کیا ہوگی اوکسیڈیشن اور پھر کلیویج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگا پہلے میں آپ کو بک سے بتا دیتیوں تھوڑا سا پھر ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پہ بھی دیکھ لیں گے اچھا سب سے پہلے آپ دیکھیں سب سے پہلے بچوں گر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ وہ فیٹی سائل کوئی ہے جسے ہم نے بڑی محنت کی کارنش ٹائن شٹل سے گزارا اور ہم اسے کہاں لے آیا ہے انر مائٹر مانڈیل میٹرکس میں یہ فیٹی سائل کوئی مولیکیول ہے فار اگزمبل یہ سکسٹین کاربن کمپاؤنڈ ہے جسے ہم پارمیٹیٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب سب سے پہلے کیا ہونا اس کے اوپر اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے لاؤس آف ہائیڈروجن اس میں سے ہائیڈروجن لاؤس ہونے اور وہ کس نے لے لینا ہے ایف ایڈی نے اور اس نے کیا بن جانا ہے ایف ایڈی ایچ ٹو ٹھیک ہے تو ایسائل کوئیٹ دی ہائیڈروجنیز کی پریزنس میں انہیں دونوں کاربن سے کاربن ٹو اور ٹری جسے ہم آفہ اور بیٹا کاربن بھی کہتے ہیں کارباؤگزل کے ساتھ والی کاربن کیا ہوتی ہے آلفہ اور اس کے ساتھ والی بیٹا ٹھیک ہے آلفہ ان بیٹا کاربن کے اوپر دی ہائیڈروجنیشن ہے یا اکسیڈیشن کہہ لیں ایسائل کوئیٹ دی ہائیڈروجنیز کی پریزنس میں یہ ہوگی اور دو ہائیڈروجن یہاں سے ریموو ہوں گے اور وہ کس میں ایڈ ہوں گے فیڈی ایچ ٹو میں جب دو ہائیڈروجن یہاں سے ریموو ہوں گے تو ویلنسی سیٹسفائی کرنے کے لیے یہاں پہ کیا ایڈ ہو جائے گا ڈبل بونڈ ایڈ ہو جائے گا اب اس ڈبل بونڈ کو یہ مولیکیول نراز ہو جائے گا کہ مجھ سے دو کٹھے لے لیے اور کچھ دیا ہی نہیں ٹھیک ہے ہائیڈروجن کی پریزنس میں ہائیڈریشن کرنی ہے ٹھیک ہے 2-3 اینول کوئے ہائیڈروجن کی پریزنس میں کیا ہوا وارٹر مولیکیول ایڈ ہو گیا اور ہمارے پس کیا بن گیا ہائیڈروکسی ایسیٹائیل کوئے ہائیڈریشن ہوئی ہے تو ہائیڈروکسی ایسیٹائیل کوئے بن چکا ہے اچھا اب یہ جو نیڈی ہے نا یہ فیڈی کا ہی بھائی ہوتا ہے کہتا اس کو اگر ہائیڈروجن دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا مجھے بھی دو تو اس ٹیپ میں نہ یہ اپنا حق مانگنے آ گیا اب کیا ہوگا کہ اس کاربن سے اور اس اکسیجن سے یہ دو ہائیڈروجن اینے ڈی لے لے گا ٹھیک ہے اسی کاربن سے اور اسی اکسیجن سے سو اس اکسیجن کا بھی ہائیڈروجن چلا جائے گا اور اس کاربن کا بھی ہائیڈروجن چلا جائے گا اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا اینے ڈی ایچ اور ہمارے پاس اب یہ مولیکیول ہے یہاں پہ ایکٹیو ہوگا ایک ہمارے پاس تھائیولیز انزائم وہ انزائم کیا کرے گا کلیف کرے گا ان ٹو کاربن کمپاؤنڈز کو جو سائٹ پہ ہیں تاکہ ایک ایسی ٹل کوئی ریلیز کیا جا سکے تھائیولیز اپنا ہائیڈروجن دے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ سی ایش تری سی ڈبل بونڈ او ایس سی کوئی جو ہے وہ ایسی ٹائل کوئی اور یہ سائیکل روپیٹ ہوگا ٹھیک ہے جب یہاں پہ 14 کاربن کمپاؤنڈ پہنچے گا تو دو کاربن نکل جائیں گے ان دا فرم آف ایسی ٹائل کوئی اور کتنے بچ جائیں گے ٹویلیز کاربن کمپاؤنڈ یہ ٹویلیز کاربن کمپاؤنڈ پھر ری سائیکل ہوگا ٹھیک ہے پھر جب یہاں پہ ٹویلیز کاربن کمپاؤنڈ آئے گا تو دو کاربن نکلیں گے in the form of acetyl کوئے ہر سائیکل میں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا آ جائے گا 10 کاربن کمپاؤنڈ آ جائے گا ایک امپورٹن بات یہ یاد رکھنا ہے کہ جو end پہ مطلب سائیکل روپیٹ ہوتا جائے گا 12 سے یہاں پہ کتنے ہو جائیں گے 10 8 6 4 جب 4 ہو جائیں گے بچوں تو 4 والی جگہ پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 4 کاربن کمپاؤنڈ جب کلیو ہوگا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس یہ 4 کاربن کمپاؤنڈ کٹھے جو ہیں آخری سٹیپ میں دو ایسیٹائل کوئے بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ رہی ہے کیونکہ 4 ٹوٹیں گے تو دو دو والی کمپاؤنڈ آئیں گے دو کاربنالی کمپاؤنڈ ہم کیا کہتے ہیں ایسیٹائل کوئے تو آخری سٹیپ میں ہمارے پاس دو ایسیٹائل کوئے بنیں گے یہ یاد رکھنا ہے نرجی ییلڈ کلکولیٹ کرنے کے لیے یہ آپ پہ ایک فارمولا بھی دیا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کتنے سائیکلز چلنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ایک سائیکل میں ہمارے پاس کیا بن رہا ہے ایک بن رہا ہے FADH2 ٹھیک ہے اور ایک سائیکل میں ہمارے پاس ایک کیا بن رہا ہے NADH2 اور ایک سائیکل میں ہمارے پاس کیا بن رہا ہے ایسیٹائل کوئے ٹھیک ہے یہ تو ایک سائیکل میں ہے ٹھیک ہے لیکن لازت سائیکل میں ہمارے پاس دو ایسیٹائل کوئے بھی بنتے ہیں اب اس کو آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ سائیکل ٹوٹل کتنے چلتے ہیں اگر ہمارے پاس سکسٹین کاربن کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس سکسٹین کو ڈیوائٹ کرنا ہے ٹو سے اور پھر مائنس ون کر دینا ہے تو سکسٹین کو ٹو سے ڈیوائٹ کریں گے تو ایٹ مائنس ون اس کا مطلب ہے ٹوٹل کتنے سائیکل چلیں گے سیون ٹھیک ہے سائیکل اگر آپ نے کلکولیٹ کرنے ہوں گے تو کتنے ہوں گے اس کو آپ نے جتنے بھی کاربنز ہوں گے اس کمپاؤنڈ کے اس کو ٹو سے ڈیوائٹ کریں گے مائنس ون کر دیں گے اگر ہم یہاں پامیٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں اب یہ آپ کو سمجھ آگئی ہے میرا کھیالیمج رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے فیٹی اسائل کوئی کی اوپر کیا ہوتی ہے اوکسیڈیشن اور ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے FADH2 in the presence of اسائل کوئی ڈی ہائیڈوجینیز ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے 2,3 اینول اینول کوئی ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر ہائیڈریشن ہونی ہے یعنی water molecule add ہوتا تو ہمارے پاس ہائیڈروکسی اسیٹائیل کوئی بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروکسی اسیٹائیل کوئی بن جاتا ہے اس ہائیڈروکسی اسیٹائیل کوئی سے پھر نکلیں گے اوکسیڈیشن ہونی ہے NADH نکل جائے گا ٹھیک ہے اور H نکلے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس بن جاتا ہے کیٹو ایسائل کوئی ٹھیک ہے ابھی آپ کو اس لیول پہ اسٹرکچرز یاد نہیں کرنے کیٹو ایسائل کوئی بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آگے تھائیولاز ایکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک 14 کاربن کمپاؤن یا جتنے بھی کاربن زمولہ گھو جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس کیا آجاتا ہے ایسائل کوئی جو ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ تو ایک سائکل کی بات ہے اگر یہاں پہ اگر یہ ہمارے پاس کیا ہے پامی ٹیٹ ہے 16 کاربن کمپاؤن ہے تو ہم دیکھیں گے کہ 16 کو ہم دیوائیڈ کریں گے 2 سے ورمائنس 1 کر دیں گے اس کا مطلب ہے ٹوٹل 8 مائنس 1 کتنے سائکل چلیں گے 7 سائکل اب ان 7 سائکل کی ہمیں یل نکالی ہے یعنی نرجی نکالی ہے اگر ایک سائکل میں ایک 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 آرہا تھا AAdH7 کو یہ absolute Kick ہمیں بات ناڈھ ملتے ہیں کہ mmdH7 ناڈھ 1 ایک ایک اس Lite ado ایڈھ ٹھیک ہم گر ٹی ٹی ناڈی ناڈی 96 اگر ان کو پلس کریں گے تو 9,10,11,12,13,1,31 تو نیٹ ہمارے پاس جو ایٹی پیز پروڈیوز ہو رہی ہیں انرجی پروڈیوز ہو رہی ہیں وہ کتنی ہی ہیں 131 ایٹی پیز بن رہے ہیں لیکن بچوں دو ایٹی پیز شروع میں یوز ہوتے ہیں جب ہم فیٹی ایسٹ کو اس کی ایکٹی فارم فیٹی ایسائل کو ایمیں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کس میں کنورٹ کرتے ہیں فیٹی ایسائل کو اے میں تو جو انزائم تھا ہمارے پاس ایسائل کو اے سنتیز ایسائل کو اے سنتیز وہ دو ایٹی پیز یوٹیلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دو مائنس کریں گے تو نیٹ ایٹی پی ہمارے بس کتنے آ جاتے ہیں 129 یہ اچھی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک فیٹی ایسے پامیٹیٹ کے اگر ہم اگزامپل لے رہے ہیں 16 کاربن کمپاؤن اگر اس کی بیٹا اوکسیڈیشن ہوگی تو کتنے ایٹی پیز پروڈیوز ہوں گے 129 نیٹ ایٹی پیز کے مولیکیول پروڈیوز ہوں گے کس طرح سے پروڈیوز ہوں گے بچوں یاد رکھنا ہے کہ اس کی اوکسیڈیشن میں ہر سائیکل میں کیا ہے چار پانچ سٹیپس ریپیٹ ہو رہے ہیں چار ٹھیک ہے اوکسیڈیشن میں فیڈی ایٹی ایٹو بنتا ہے پھر ہائیڈریشن کرتے ہیں پھر اوکسیڈیشن میں ایٹی 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 بنتا ہے اور کلیوز میں اسیٹائیل کوئے بنتا ہے جتنے کاربن کمپاؤنز ہوں گے جتنے سائیکلز ہوں گے اتنی انرڈی جیل آپ کیلکولیٹ کریں گے اور سائیکلز جتنے بھی کاربن نمبر ہوں گے اس کو ٹو سے ڈیٹی وائیڈ کرنا ہے اور مائنس ون کرنا ہے اور ایڈ یہ کرنا ہے کہ آخری سٹیپ مہ دو ایسی ٹائل کوے بننیں گے ٹیٹ ہے پھر یال رکھنا ہے کہ ہر این ایڈی پی دیتا ہے تھری ایففیڈ ایسٹو کتنے ایٹی پیز دیتا ہے ٹو اور ایک ایسی ٹائل کوے کا مولیکیول جب ٹی سی میں جاتا ہے تو کتنے ایٹی پیز دیتا ہے ٹوالف ایٹی پیز دیتا ہے پر مولیکیول تو یہ ہمارے پاس آگے انرجی ہیل جو یہاں پہ گائٹن سوری لپن کارٹن بڑی اچھی دی ہوئی ہے اچھا پھر یہ جو سارا پروسس ہم نے کیا یہ ہم نے کیا لانگ چین فیٹی ایسٹ کے لئے جو شورٹ چین ہوتے ہیں بچوں اور میڈیم چین ہوتے ہیں جو کارنی ٹائنگ شٹل یوز کیا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی وہ ایزی لی مائٹر کونٹیا کیا کروس ڈیفیوز ہو جاتے ہیں اور بیٹا اوکسیڈیشن میں یوز ہو جاتے ہیں اب جو ہمارے پاس میڈیم چین ہے ان کے لئے جو ایک ڈی ہیڈروجینیز انزائیم یوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیم چین فیٹی ایسٹ ڈی ہیڈروجینیز ایم کیڈ بھی اسے کہہ سکتے ہیں اس کی دیفیشنسی بہت زیادہ جو ہے وہ کومن ہے کومن ہے بیٹا اوکسیڈیشن میں اور جب ہمارے پاس میڈیم چین کی ہم فیٹی ایسٹ اوکسیڈیشن نہیں کر سکیں گے یعنی میڈیم چین جو ہمارے پاس فیٹی ایسائل ہیں اگر ہم ان کو اوکسیڈائز نہیں کر پا رہے اور ان سے انرجی نہیں لے پا رہے تو یہ انرجی ہم کب لیتے ہیں جب ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے گلوکوز کو بچانا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اوکسیڈائز ہی نہیں کر پائیں گے تو گلوکوز کے گرتے لیول کو پریونٹ نہیں کیا جا سکے گا اور باڈی میں کیا ہوگا ہائپو بلایسیمیا اور شاک کی کنڈیشن بھی کریئٹ ہو سکتی ہے دوسری بچوں یہ بات ہے کہ یہاں پہ جو ایسیٹائل کوئے بن رہنا اس ایسیٹائل کوئے سے ہم کیا بھی کرتے ہیں کیٹونک باڈیز بھی سنتیز کرتے ہیں جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے تو اگر ہم ان کو یوز ہی نہیں کر پا رہے تو کیٹونک باڈیز بھی نہیں بنا سکیں گے تو ہائپو کیٹونیمیا بھی ہوگا اور جو کیٹونک باڈیز ہیں وہ بہت ایمپورٹن انرجی سورس ہیں پیریفرل ٹیشیوز کے لیے ان پیریفرل ٹیشیوز کو انرجی بھی نہیں مل سکے گی اور اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ فاسٹنگ کو پریونٹ کریں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھاتے رہیں تاکہ گلوکوس لیول فال نہ کریں اور نہ ہی ہمیں فیٹ کو ایز انرجی فیول یوز کرنے کی ضرورت پڑے اوکی اب نیکسٹیز آ جاتی بچوں ہمارے پاس آٹ چین فیٹی اسی پی سنتیزز تو آٹ چین کا مطلب ہوتا ہے بچوں جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا وہاں پہ سکسٹین کاربن کمپاؤنڈ تو آٹ چین کا مطلب ہے ہمارے پاس کیا ہوگا ففٹین یا سیونٹین کاربن کمپاؤنڈ ہوگا یہ سائیکل سیم ایز اس کے لیے چلے گا لیکن اس میں انڈ پہ ہمارے پاس کیا بچ رہے تھے فور کاربن بچ رہے تھے جو ٹو ٹو ایسی ٹائل کوئے میں ٹوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے کیس میں کیا ہوگا کہ انڈ پہ آپ کے پاس کیا بچ رہیں گے آخری سائیکل کے اندر تین کاربن بچیں گے اور وہ تین کاربن جو ہیں وہ ایسی ٹائل کوئے میں نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ انتہ فارم آف پروپیو نائل کوئے ہی رہے گا ثری کاربن جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہمارے بس کیا ہوتا ہے پروپیو نائل کوئے ٹھیک ہے اگر اس 15 کاربن تھا بھی تو سب سے پہلے کتنے میں کنورٹ ہو گیا کاربن 13 میں ایک ایسی ٹائل کوئے نکل گیا ایک سائیکل کے ذات پر یہ کس میں کنورٹ ہو گیا کاربن 11 پھر کاربن 9 پھر کاربن 7 پھر ہمارے پاس یہ کس میں کنورٹ ہوا کاربن 5 میں تو یہاں پہ بھی ایک ایسی ٹائل نکل گیا اور یہ کس میں کنورٹ ہو گیا کاربن 3 میں اب یہ کاربن 3 مزید نہیں ٹوٹے گا اس کو ہم کہتے ہیں پروپیو نائل کوئے اور اس پروپیو نائل کوئے کی اپنی فیٹ ہے کیا فیٹ ہے کہ پروپیو نائل کوئے پہلے ہمارے پاس کنورٹ ہوگا پروڈکٹس دریکٹ لکھ لیتے ہیں پھر انزائم لکھیں گے پروپیو نائل کوئے کس میں کنورٹ ہوگا دی میتھائل میلو نائل کوئے میں پھر یہ آئیسومریس کی مدد سے کنورٹ ہو جائے گا ہمارے پاس ایل میتھائل میلو نائل کوئے میں اور پھر کس میں کنورٹ ہو جائے گا سکسی نائل کوئی میں اب اگر یاد کرو تو یہ سکسی نائل کوئی کس کا پارٹ ہے یہ ٹی سی سائیکل کا پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹی سی ایم انٹر کرے گا اور ہمیں کیا دیتے گا انرجی دیتے گا جو ہم وہاں سے بھی لے رہے تھے تو اس طرح سے جو اور چین فیٹی ایسیدز ان کی اوکسیریشن اس طرح سے ہوگی اور ان سے ہم انرجی اس طرح سے حاصل کریں گے کہ ان کا جو پروپی نائل کوئی ہے یہ پروپی نائل کوئی ہے پروپی نائل کوئی پروپی نائل کوئی کرباکسیلیز کی پریزنس میں کس میں کنورٹ ہو رہا ہے دی میتھائیل میلونائل کوئی میں جو کہ ایک ریس میز انزائیم کی مدد سے کس میں کنورٹ ہو گیا ایل میتھائیل میلونائل کوئی میں